جھارکھن میں ویدان سبا چناؤں میں آدیواسی متداتوں کی اہم بھوبکہ ہے بی جے پی چناؤں کے بیچ جن جاتی گور افدیوس کے ذریعے آدیواسی سماج کو ساتھنے کی قواعد میں ہیں آدیواسی سماج میں بھگوان کا درجہ رکھنے والے برسا منڈا کی جہنتی کو جن جاتی گور افدیوس کے روپ میں منایا جاتا ہے اور اس بار ڈیڑھ سوی جہنتی کا یہ موقع چناؤی ہے خاص ہو گیا ہے آدیواسی ووٹ کی لائی میں بی جے پی جھارکھن کی چناؤں پیچ پر سیاسی داؤں پیچ آزما رہی ہے جن جاتی گور افدیوس پر پردھان منتری نریندر موڈی نے بیہار کے جمعی میں جن جاتی میلے میں حصہ لیا برسا منڈا کی ڈیڑھ سوی جہنتی پر پی ایم نریندر موڈی نے ڈیڑھ سو روپے کے سمارک سکھ کے اور پانچ روپے کا سمارک ڈاکٹکٹ کا بھی موچن کیا زوران پی ایم موڈی نے کہا جنہیں کوئی نہیں پوچھتا اسے موڈی پوجتا ہے تو دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھگوان برسا منڈا کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں آدیواسی سماج کے بھگوان کی طرف پوجے جاتے ہیں اور پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی یہ بات کہی کہ جسے کوئی نہیں پوچھتا موڈی انہیں پوجتا ہے ڈیڑھ سو روپے کا سکھ کا جاری کیا گیا بھگوان برسا منڈا کو لے کر پردھان منتری موڈی نے پانچ روپے کا ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا ہم دو تصویریں لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف ڈیڑھ سو روپے کا سکھ کا اور دوسری طرف پانچ روپے کا ڈاک ٹکٹ اس موقع پر پردھان منتری موڈی نے جہاں بھگوان برسا منڈا کی جہنتی پر آدھیاسی سماج کو سوگا دی تو وہیں کانگریس پر جم کر حملہ بولا پی ایم نے کہا کہ اگر ایک ہی پریوار نے آزادی دلائی تو پھر بھگوان برسا منڈا نے آندولن کیوں کیا تھا ڈیڑھ سو روپے کا پیڑ پودھوں کو پودھنے والا سوائل ہے میں اس پامند دیوست پر ایک اور جانکری آپ کو دینا چاہتا ہوں بھگوان برسا منڈا کی ایک سو پتاس بھی جن مجیندی کے اپلش میں دیش کے آدھی واسی باہولی جیلوں میں برسا منڈا جن جاتیہ گاورو اپون بنائے جائیں گے برسا منڈا جن جاتیہ گاورو اپون میں پانچو ہجار بھرکش لگائے جائیں گے مجھے پورا بھروسہ ہے اس کے لیے سبھی کا ساتھ ملے گا سب کا سہیوگ ملے گا آجہدی کے بعد آدھی واسی سماعت کے یوگدان کو اتحاس میں وہ ستھان نہیں دیا گیا جس کا میرا آدھی واسی سماعت حق دار تھا آدھی واسی سماعت وہ ہے جس نے راج کمار رام کو بھگوان رام بنائیا آدھی واسی سماعت وہ ہے جس نے بھارت کی سنسکرتی اور آجہدی کی رکشہ کے لیے سینکڑوں ورسوں کی لڑائی کو نترتو دیا لیکن آجہدی کے بعد کے دسکوں میں آدھی واسی نتیحاس کے اس انمول یوگدان کو مٹانے کی کوشش سے کی گئی اس کے پیچھے بھی سوارت بھری راج نیتی تھی راج نیتی یہ کہ بھارت کی آجہدی کے لیے سرپ ایک ہی دل کو سرے دیا جائے لیکن اگر ایک ہی دل ایک ہی پریوار نے آجہدی دلائی تو بھگوان برسام مونڈا کا اُل گلان آندولن کیوں ہوا تھا سنتھال کرانتی کیا تھی کول کرانتی کیا تھی جھارکن چناؤں میں وہ آدھی واسی ووٹرز کی ایک خاص بھومی کا ہے اور آج موقع بھی خاص ہے آج آدھی واسی سماج کے بھگوان برسام مونڈا کی ڈیڑ سویں جہنتی ہے انگریزوں کے خلاف جن جاتی ہے ودرو اُل گلان کا نترت کر جنگل زمین کی لڑائی لڑنے والے آدھی واسی جنچیتنا کے لوک نائک اور بھگوان برسام مونڈا کے شورے اور بلدان دیوست کی ڈیڑ سویں جہنتی جھارکن سمیت پوچ سموچہ دیش منا رہا ہے پی ایم موڈی سے لے کر راجیوں کے مکہ انتری کئی اوجناوں کی سوگات دے رہے ہیں بڑی بڑی گھوشنائیں کی گئی برسام مونڈا کے نام پر کروڑوں خرج کیے جا رہے ہیں لیکن ان کی جنم ستیتی اولیاتو گاؤں میں کس طرح کا وکاس ہوا یہاں کے لوگوں کی کیا پریشانیاں ہیں کیا دکھتیں ہیں انڈیا نیو سموڈاتا دیپاک وشکرما کی ریپورٹ ہم موجود ہیں جھارکنڈ کے کھوٹی میں جہاں سے بارہ کلومیٹر اندر آپ جائیں گے گاؤں میں جس کا نام ہے اولی ہاتو 18 نومبر 1875 کو ایک شکش کا جنم ہوتا ہے جس کو نام دیا گیا برسام مونڈا آج انہیں بھگوان برسام مونڈا بھی کہا جاتا ہے آجادی کی الگ جگانے والے برسام مونڈا حالانکہ علپ آئیو میں ہی بیماری کے چلتے اور انگریجوں کے خلاف جو انہوں نے لوہا لیا ان کی موت ہو گئی لیکن آج آدی واسیوں کی چرچہ آدی واسیوں کو تمام طریقی سویدھائیں دینے کی چرچہ کے بیچ کیا ہے برسام مونڈا کے گاؤں کی حقیقت آپ کو لے چلتے ہیں اور سمجھانے کا پریاس کرتے ہیں ان کے گاؤں کی جبانی کی کس طرح کی استطیتی ہے ان کے گاؤں میں سویدھائی لینا ہے کبھل کا سویدھا دیا ہے پھر اس میں ڈوکٹر سے اس نہیں رہتے ہیں اور یہاں تک ڈوکٹر کو آسطہ نہیں رکھے ہوئے ٹھیک رہے ہیں آج جیسے ہوا بچے دیت کر گیا یہاں سے لوگ خونٹی جانا پڑتا ہے کمی تو واقع ہے آبی جو آیا پانی پانی بھی دیا ہے لیکن اتنا مدر ساہی ٹائم پہ آتا نہیں ہے کبھی کبھی تو دو تین دن آتا ہی گا تو کتنی دور جانا پڑتا ہے پانی لینے پانی لینے ہم لوگ کنوان جاتے ہیں ہاں کنوان دور ہے ہاں کنوان دور ہے اچھا اور نل جو لگا ہے اس میں کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے ہاں ایسے ہی ہے میں دیکھ رہا ہوں لائیو ریری بھی بنی ہے کیا اس کی انہیں چل رہا ہے بس بنا کے چھوڑ دیا کھالی روم ہے بس کوئی اوفیر آتا ہے تو اسے اندر میں کیا بولتے ہیں نو جوانوں کے روزگار کے لیے سمسیاں ہے کام ہم کوئی چھو پر بولام ہوتا ہے باہر جانا پڑتے ہیں دور دور ہم لوگوں کو کام کرنے کے لیے یہاں سے دلال اسے مکان اکان کچھے مکان ہے ہل پلال کن کن کو ملے ہوئے ہیں سرکار کے اور سے یہاں بھی ان کا جل مستلی میں سب یہ تین ٹونٹو وغیرہ کا بیوستہ کیا گیا ہے پلس یہاں گرامینوں کے لیے کچھ نسہ پانی وغیرہ کا بیوستہ کیا گیا ہے اور سبھی کو جو برسا بھگوان کو جو بنسج ہیں کپڑا وغیرہ ساری وڑی دھوتی پروگرام کل لوگ ایسے پوجا کرتا ہے کو جو بھگوان کی اپادی دی گئی اس کا جن اولیاتیو گاؤں کے اسی گھر میں ہوا تھا یہ دونوں طرف یہ گاؤں شروع ہو جاتا ہے سڑک پکی بن چکی ہے لیکن آج بھی سویدھاؤں کا آبھاو ہے سمسیاں بہت ہے گاؤں کے تمام لوگوں سے بات کی اور سمجھا کہ آخر استطی کیا ہے پانی کب آتا ہے کوئی سمیں نہیں سواستے کے نام پر دکھاوا ماتر دکھائی دیتا ہے کیونکہ ایمبولنس چلانے والا ڈرائیور بھی نہیں ہے کوئی بھی گاؤں کا جو گاڑی چلانا جانتا ہے وہ گاڑی لے جائے اور چھوڑ کے آ جائے مریج بچے گا یا نہیں بچے گا اس کی کسی کو نہ سودھ ہے نہ جانکاری ہے سکشا کی بھی کموبیش یہی استطی ہے بجلی کے نام پر بھی جانکاری لگی کہ آج سے تین دن پہلے ہی ٹرانس فارمر سودھارا گیا ہے تمام ایسی چیزیں تمام ایسی باتیں اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد ہمیں سنائی دکھائی اور سمجھائی گئی ان گرامیڑوں کے دوارا جو اپنے نام کے پیچھے مونڈا لگاتے ہیں بہت لمبا رشتہ ہے بہت دور کا رشتہ ہوگا لیکن یہ ہے سب اسی گاؤں کے ونشج اسی برسا مونڈا کے ونشج جو کہیں نہ کہیں ان سے جڑے ہوئے میرے بائیں اور برسا مونڈا پستکالے کو دیکھ لیجئے بہت الپ آئیو میں وہ سویم پڑھنے گئے تھے پڑھنے جب گئے تو پڑھنے کی اتنی للک تھی کہ کولیس سے نکال دیئے گئے لیکن یہ بند تو گیا ہے باہر سے اتنا سسجد ہے اتنا سندر ہے کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتابیں بھی اتنی سندر ہوں گی لیکن یہ اندر سے کھالی ہے بنے ہوئے بہت سمیں ہو گیا کتابوں کے نام پر کچھ نہیں ہے صرف کھالی ہے بتا رہے ہیں فنڈ نہیں آیا ہے ایسی تمام ساری چیزیں اس گاؤں میں دیکھنے کو بھی لیں بات صاف ہے ایک سو پچاسوی جینتی منا رہے برسا مونڈا کے اس گاؤں میں اس جنم ستھلی میں بہت ساری چیزوں کا آبھاو ہیں وہ کب پوری ہوگی ڈیڑھ سو سال ہو چکے ہیں ایک سو پچاسوی جینتی منائی جا رہی ہے ان کے نام پر راجریتی کی جا رہی ہے تمام منچوں سے ان کا نام لیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی نتیجہ صفر ہے اس میں صحیح یوگی جگجید سنگھ اور مہا سبیر ساہو کے ساتھ دیپک وشکرما برسا مونڈا کا وہ گھر جہاں پر انہوں نے جنم لیا تھا آسنوما یہ بندب بھگوان برسا مونڈا کی ایک سو پچاسوی جینتی کی جو پوجہ ہوگی جو میلا لگے گا اس کے لئے تیار کیا گیا ہے کچھ دیر بعد تیاری چونکی بہت تیجی سے کی جارے کچھ دیر بعد یہاں پھول لگیں گے سنگیت ہوگا ناچگانہ ہوگا میلا لگے گا اور تمام چیزوں کو یہاں دور دور سے گاؤں والے دیکھنے آئیں گے آج بھی بھگوان برسا مونڈا کی جنتی پہ اسی طریقے کے آیوجن کیے جاتے ہیں لیکن ان کے نام پر ہو رہی راجنیتی میں اس گاؤں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس گاؤں کو نہیں ملی آپ نے سنا سمجھا اور یہ دیکھ لیجئے اور آتم چنتن کر لیجئے کہ آخر اس گاؤں کے بھیتر ایک سو پچاسویں جنتی منا رہے بھگوان برسا مونڈا کے لیے کیا 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 گیا ہے اور کیا کیا باقی ہے یہ رس بنا رہا ہے یہاں کل میلا ہے پندر نبیم کر یہ بنا ہوا ہے یہاں پر ناشگانہ پورا ہو جائے گا پالے پوجا ہوگا اس کے بعد ناشگانہ ہوگا کسی سے بنایا گیا ہم لوگ آمیں سے بناتے ہیں ٹھیک ہے کیا 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 جائے گا اس میں پھول پھول سب لگا جائے گا پھول سب پورا ادھر باتتی اٹھتی لگائے گا پھولول لگائے گا اس کے بعد اپنا ناشگانہ ہو جائے گا کتنے دن چلے گا کل یہاں یہاں منترلوں کا پروگرام ختم ہو جائے کسی ختم ہو جائے گا اسے یہاں پر شروع ہو جائے گا کتنے دن چلتا ہے گھٹرات چلے گا اس کے بعد پھر سام تک سنیوار سام تک چلیں گاؤں کی چہل قدمی بتانے کے لیے کافی ہے کہ دھرتی آبا یعنی دھرتی کے پتر بھگوان برسامونڈا کی جائنتی ہے جائنتی بھی ڈیڑھ سووی ایک سو پچاسوی جائنتی ہے لیکن ان کے ونشج ان کے لوگ اور ان کی سیوہ کرنے والے جو آج بھی ان کی پوجہ کرتے ہیں وہ تمام سوویدھاؤں سے مرہوم ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ راج نیتہ ان کے نام پر یا ان کا نام اپنے بھاشنوں میں تو لیتے ہیں لیکن ان کے گاؤں کو کیا کیا دیتے ہیں اور کیا نہیں دیتے اس میں سہیوگی جگجیس سنگھ اور مہاوی ساہو کے ساتھ دیپک وشکرما اولیاتی خوٹی